اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں آپ کا میزبان اثر کازمی ایک بار پھر آپ کے اس خاص پروگرام اور آپ کا پسندیدہ پروگرام احکام اسلامی میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں بہت سارے سوالات ہیں آپ کے اور اس کے جوابات انشاءاللہ آپ تک پہنچ رہے ہیں اور آج پھر سوالوں کا سلسلہ ہے اور کچھ موضوع جس پر گفتگو ہوگی اور اسپیشلی اس موضوع پر جس کے ذریعے انسان کا اپنے ذہنی طور پر شک میں مبتلہ ہوتا ہے اور یہ شک نماز کے ساتھ اگر جڑ جائے تو اس کو شکیات نماز کہتے ہیں اور نماز میں جو شک ہوتے ہیں اس کے بارے میں کیا حکم شرعی ہے اس پر موضوع پر ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا مصطفی علی خان عدیب الہندی صاحب قبلہ آئیے ہم اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں بہت خیر مقدم آج ہم گفتگو کریں شکیات نماز کے بارے میں تو اس پر روشنی ڈال دے قبلہ انسان کا ذہن بہت سے چیزوں میں فعال ہوتا ہے بہت عمل کرتا ہے اور ہر تقریبا زندگی کے ہر کوشش میں اس کو کبھی نہ کبھی شک سے گزرنا پڑتا ہے اور بہت طبیعی سی چیز ہے کہ یہ حالت اس کی نماز اور دیگر عبادات میں بھی ہو سکتی ہے لہٰذا اولاں تو انسان خداوند عالم سے دعا کرے کہ وہ اس طرح کی شک سے خضوصاً نماز میں محفوظ رہے اور اپنے نماز پڑھتے وقت وضو صحیح سے کر انسان انجام دے روایات میں ہے کہ اگر وضو صحیح سے انجام دے خضو اور خشو کے ساتھ پڑھے تو شک سے وہ بہرحال دوری اختیار کر سکتا ہے لیکن بہرحال ذہن انسانی ہے مشوش ذہن ہے آج کل کی زندگی میں اور زیادہ مشوش ہے تو بہت سے مسائل نماز میں آتے ہیں تو نماز میں جو شک ہیں تقریباً علماء اکرام کے نزدیک پر جالی قدر حضرت اللہ العظمہ سے صادق حسین شیرازی نے بھی اپنے رسالے عملیے میں جو شک کیا تھے نماز کو تحریر کیا ہے اس میں تیتیس شک بیان کیے ہیں ان تیتیس شک میں صرف نو شک ایسے ہیں جو شک صحیح مانے جاتے ہیں یعنی ان کو اگر وہ شک انسان کو ہو جائے تو ان کے اوپر کوئی راہوچارہ بھونڈا جا سکتا ہے اور آٹھ شک ایسے ہیں جن کے سلسلے میں باطل کرنے کی حکم ہے نماز کا یعنی اگر وہ شک ہو جائے تو نماز باطل ہو جائے گی باقی شک ایسے ہیں جن کے اوپر اتنا نہیں کرنی چاہیے یعنی ان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے یہ آٹھ شک جو نماز باطل کر دیتے ہیں یہ امپورٹنٹ ہیں اور وہ نو شک جو صحیح ہیں اور ان کی وریا سے نماز کو صحیح کیا جا سکتا ہے شک ہونے کے باوجود یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو اگر ہمارے ناظرین کو پتا ہو رہے تو بہت مناسب ہے ان کے لئے لبتہ ساری محکم معلوم ہونے چاہیے ممکن ہے ایک شک ایسا ہو جس کی اتنا نہیں کرنی چاہیے انسان اس کی اتنا کر کے اپنی نماز خراب کر لے ایسا نہیں ہونا چاہیے بہرحال عبادات سے متعلق جتنے بھی مسائل ہیں روز مرہ کی عبادات سے متعلق جو مسائل ہیں وہ انسان کو ضرور یاد کرنے چاہیے اور جاننے چاہیے اور سمجھنے چاہیے خصوصا آج کے دور میں جب ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے اور ہمارے پاس وسائل ہیں اور انفارمیشن کی تقریبا تقریبا بھرمار ہے ہر طرف سے آپ توضیل مسائل کو ضرور نہیں کہ آپ کے ہاتھ پہ توضیل مسائل ہے آپ کے موبائل بھی توضیل مسائل ہو سکتی ہے آپ کے لائپ ٹاپ پہ بھی ہو سکتی ہے جس طرح ہزاروں اپلیکیشنز ہم موبائل پہ رکھتے ہیں اگر ہمارے نوجوان توضیل مسائل کو اپنے موبائل پہ رکھیں اور ہر دن کچھ مسائل دیکھتے رہیں تو شاید ان کے لئے بہت مناسب اور مفید ہوگا تو اگر انسان کو دو رکعتی نماز میں یا تین رکعتی نماز میں شک ہو جائے تو نماز اس کی باطل ہو جائے گی یعنی اگر دو رکعتی نماز میں اس کو شک ہو جائے کونسی رکعت پڑھ لوں پہلی رکعت پڑھ لوں کی دوسری رکعت پڑھ لوں عام دور سے غنودگی چھائی رہتی ہے اب اس میں شک ہو جائے کہ پہلی رکعت ہے کہ دوسری رکعت ہے اس کی نماز باطل ہو جائے گی یعنی اس نے نماز پھر سے پڑھنی چاہیے اسی طرح اگر زخور اور اثر کی نماز قصر پڑھ لائے تو یہ بھی دو رکعت ہو گئی اگر اس میں شک ہو جائے کہ پہلی رکعت ہے کہ دوسری رکعت ہے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی اسی طرح تین رکعتی نماز میں اگر اس کو شک ہو جائے کہ پہلی رکت ہے دوسری رکت ہے دوسری ہے یا تیسری تو نماز باطل ہو جائے گی تو اگر انسان چار رکتی نماز میں شک کرے لیکن شک اس کا پہلی اور دوسری رکت کے درمیان ہو تب بھی اس کی نماز باطل ہو جائے گی کیونکہ اس کا شک اس طرح سے ہے کہ پہلی اور دوسری رکت کے درمیان اس کو شک ہو رہا ہے اگر انسان کو شک ہوئی کون سی رکت پڑھ لیا اسے پتہ ہی نہوں کون سی رکت پڑھ لیا اب مثلا یہاں پر جیسے چار رکتی نماز کے بارے میں کہا اب دوسری اور تیسری اور تیسری اور چوتھی رکت کے بارے میں اگر شک ہو جائے یہ جواب میں ابھی دے سکتا ہوں لیکن چونکہ ہم جب صحیح شک کے بارے میں آئیں گے تب اس کو ڈسکرس کریں گے لیکن چونکہ اب سوال کر لیا ہے تو ہم بتا دیں کہ اگر انسان چار رکتی نماز میں شک کرتا ہے اور اس کا ایک طرف شک جو ہے وہ دو سے زیادہ پر مبتنی ہو جائے تو اس کی نماز صحیح رہے گی لیکن اس کو تھوڑے سے چینجز کرنے پڑیں گے صحیح کے دور پر آپ کے سوال کے جواب میں میں اندرس کروں کہ اگر دو یا تین میں شک ہو جائے تو اس انسان کو چار رکتی نماز پڑھ لیا ہے اور اسے شک ہو جائے کہ یہ تیسری رکت ہے کی دوسری رکت ہے یا دوسری رکت ہے کی چوتھی رکت ہے مثلا تو اگر دو اور تین میں شک ہے تو اس کو تین مان کر اپنی نماز کو جس طرح پڑھ لیا تھا اس کو تین مان کر پڑھے یعنی جہاں پر اس کو شک ہوا سوچیں کہ یہ تیزی رکت پڑھ رہا ہوں اگر اس کو دو سجدے کے بعد شک ہوا ہے تو کھڑے ہو کر ایک رکت اور نماز پڑھے گا چار رکت ہی نماز ہے اس کی نماز پڑھے گا اور اس کے بعد دو رکت نماز جو ہے وہ احتیاط کی نیت سے بیٹھ کر پڑھے گا یا کھڑے ہو کر ایک رکت نماز پڑھے گا اگر اس کو شک دو اور تین کے درمیان لیکن اگر اس کو شک دو اور چار کے درمیان تو پھر وہ نماز چار رکت اس کو چار رکت چوتھی رکت مانے گا نماز تمام کرے گا پھر دو رکت نماز کھڑے ہو کر نماز احتیاط کی پڑھے گا لہٰذا اس طرح کے شکوک جس میں ایک طرف جو ہے وہ دو ہے اور ایک طرف مثال کے طور پر تین ہے یا چار ہے یا تین اور چار ہے جس میں دونوں طرف نماز صحیح ہونے کا احتمال ایک طرف حتمن ہو یعنی دو سے زیادہ کا معاملہ ایک طرف حتمن ہو تب اس کی نماز صحیح کی جا سکتی ہے تو ابھی ہم بات کر رہے تھے وہ شکوک جو نماز کو باطل کر دیتے ہیں تو باطل کرنے میں اگر شک ہو جائے کہ کونسی رکت پڑھ لاؤں پہلی پڑھ لاؤں دوسری پڑھ لاؤں تیسری پڑھ لاؤں چوتری پڑھ لاؤں تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی لہٰذا اگر پوری رکتوں میں شک ہو جائے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی اسی طرح اگر چار اور چھے میں شک ہو جائے کہ چوتری رکت پڑھ لاؤں کہ چھٹی رکت پڑھ لاؤں دوسری رکت پڑھ لاؤں کہ چھٹی رکت پڑھ لاؤں تو بھی اس کی نماز باطل ہو جائے گی یہ سب ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو انسان اگر شک کرے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی کچھ شک ایسے ہیں کہ جہاں اعتنا نہیں کرنی چاہیے یعنی اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے پہلا اس میں سے یہ ہے کہ جب مقام گزر چکا ہو مثلا رکو میں اس کو شک ہو کی میں نے سورہ ہم پڑھا تھا کی نہیں پڑھا تھا تو اسے واپس پلٹنے کی ضرورت نہیں اس کی نماز صحیح ہے اس کو اتنا نہیں کرنی چاہی حتمل اسے سورہ ہم پڑھنے کے بعد ہی رکو کیا ہوگا اسی طرح اگر انسان کھڑ ہونے کے بعد شک کرے کہ میں نے سجدہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا یہ سب شک کی بات ہے اگر یقین ہو کی نہیں کیا تھا تو واپس پلٹ کے سجدہ کرے گا اگر یقین ہو کی سورہ ہم نہیں پڑھا تھا تو واپس پلٹ کے سورہ ہم پڑھنا پڑھے گا لیکن شک ہو رہا ہے کہ میں نے سورہ ہم پڑھا تھا کی نہیں پڑھا تھا رکو میں آگیا میں سجدے میں آنے کے بعد شک کرے کہ میں نے رکو کیا تھا یا نہیں کیا تھا یا سجدے سے سر اٹھانے کے بعد شک کرے کہ دوسری سجدہ تھا کہ پہلا سجدہ تھا یا سر اٹھانے کھڑے ہونے کے بعد شک کرے کہ مثال کے دور پر کہ میں نے سجدہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا یا تشہد دوسری رقم کا پڑھا تھا اگر شک ہے تو ان شکو کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے اسی طرح نماز ختم ہونے کے بعد شک کرے کہ میں نے نماز صحیح پڑھیں کہ نہیں پڑھیں یا نماز میں نے فلاح کام انجام دیا تھا یا نہیں دیا تھا اگر نماز وقت گزرنے کے بعد شک کر رہا ہے تو ان شکو کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے اب آئے گی بحث ان شکو کی جہاں نماز شک صحیح ہیں لیکن نماز کو تھوڑا سا میں صحیح کرنا پڑے گا جیسے کہ آپ نے سوال کیا اگر چار رکعتی نماز میں انشان شک کرتا ہے کچھ شک ایسے ہیں جو اگر چار رکعتی نماز میں وہ کر رہا ہے تو اس کی نماز صحیح کی جا سکتی ہے اور اس شک کا اتنا کرتے ہوئے وہ اپنے عمل کو انجام دے گا مثلا دو اور تین میں شک ہو جائے جیسے کہ آپ نے سوال بھی کیا تھا کہ دو اور تین میں شک ہو جائے تو اس کو تین مانے گا یعنی ہمیشہ بنا اکثر پر رکھے گا زیادہ پر رکھے گا کہ میں یہ تیسری رکعت پڑھ رہا ہوں دو سجدہ کر کے اٹھا اب اسے شک ہو رہا ہے کہ میں دوسری رکعت ہے کہ یہ تیسری رکعت ہے اس کو تیسری رکعت مانے گا تو اب چار رکعتی نماز کی بات ہو رہی ہے یہ کھڑا ہوگا چوتھی رکعت پڑھے گا پیٹھ کے نماز ختم کرے گا دو رکعت نمازیں احتیاط بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر ایک رکعت نماز پڑھے گا اسی طرح اگر اس کو شک ہو جائے کہ یہ تیسری ہے کہ چوتھی ہے تو یہاں بھی یہی عمل کرے گا اس کو چوتھی مانے گا نماز تمام کرے گا دو رکعت نماز بیٹھ کر یا ایک رکعت نماز کھڑے ہو کر پڑھے گا اگر شک ہو جائے کہ دوسری ہے کہ چوتھی ہے دو رکعت ہم اس کو شک ہو جائے تو پھر یہ انسان اس طرح سے عمل کرے گا کہ نماز کو چوتھی رکھت بان کے ختم کرے گا اور کھڑے ہو کر دو رکھت نماز احتیاط پڑھے گا اور ایک رکھت نماز بیٹھ کر یعنی دو رکھت نماز بیٹھ کر دو رکھت نماز کھڑے ہو کر نماز احتیاط کی نیت سے پڑھے گا اسی طرح کہ اس کو شک ہو جائے کہ چوتھی ہے کی پانچویں ہیں تو یہ فوراں بیٹھ کر نماز کو تمام کر دے گا اور سجدے سہو کرے گا اس کی رکعتیں پوری ہو چکے اس کو زیادہ کی طرف شکل ہے کیونکہ ایک طرف اس کا صحیح ہے لہٰذا اس کی نماز صحیح ہو جائے گی اگر یہ اس کام کو انجام دے اور بھی اس کی بہت سی تفاصیل ہیں تو سوالوں کے درمیان اور اگر بہت سے لوگ اس کو اور زیادہ پڑھنا تیکھنا چاہتے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں تو میری رائے یہ ہے کہ وہ توضیل مسائل کو اٹھا کے ضرور پڑھیں اس شکیات نماز کے مسائل کو اور اگر پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے تو اس پروگرام میں میسج کر سکتے ہیں ہم اس کو اور زیادہ ڈیٹیل سے ڈسکس کر سکتے ہیں اگر اب یہ سجدے سہو کے بارے میں کیونکہ یہ ایک موضوع اس پر آ گیا ہے اس میں بہت سارے لوگوں کا وہ ہے کہ سجدے سہو کس طریقے کا اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے لیکن سجدے سہو اس سے پہلے بھی ہم نے شاید کسی پروگرام میں ڈسکس کیا تھا کہ سجدے سہو وہاں پر ہے جہاں پر انسان بھول سے کوئی چیز کم یا زیادہ کر دیتا ہے تو کچھ نماز ختم ہونے کرنے کے بعد یعنی تشہود اور سلام کرنے کے بعد چوتھی رکعت میں وہ انسان سجدے سہو کرے گا سہو کا مطلب یہ بھولنا تو بھول سے جو غلطی ہو جائے جہاں پہ کھڑا ہونا تھا وہاں بیٹھ گئے جہاں بیٹھنا تھا وہاں کھڑے ہو گئے جہاں ذکر نہیں کھا وہاں ذکر کیا جہاں ذکر کرنا چیز رکن اگر رکن کی بات نہیں ہوئی ہے رکن اگر کم زیادہ ہے دوسری چیزیں جو غیر رکن ہیں یا کوئی مستحب چیز وہ چیزیں جو کم اور زیادہ غلطی سے اگر ہو جائیں تو ان کو سجدے سہو کی ذریعے سے صحیح کیا جا سکتا ہے اس کا طریقہ ہے مثال کہ اب نے تشہود بھول بعد میں یاد ہے کہ تشہود نہیں پڑھا تھا تو اب وہ نماز تمام کرے گا تشہود پڑھے گا اور دو سجدے سہو کرے گا دو سجدے سہو کا طریقہ ہے دو بار سجدہ کرے گا سجدے سہو میں کچھ بھی پڑھ سکتا ہے کوئی بھی دعا پڑھ سکتا ہے اس کوئی بھی ذکر پڑھ سکتا ہے اور اس کے بعد بیٹھ کر دو سجدے کرے گا بیٹھ کر تشہود اور سلام پڑھے گا اور اس کی نماز سہی ہے نیت یہ کرنا چاہیے کہ جو کام رہ گیا مثال کہ تشہود چھوٹ گیا تھا یا مثال کے طور پر کھڑا ہو گیا اس کو یاد ہے کہ میں نے تشہود نہیں پڑھا یا سجدہ نہیں کیا واپس پلٹ کیا ہے تو یہ ایک چیز اضافی ہوئی نماز میں جو نہیں ہونی چاہیے تھی یا مثال کے طور پر یہ جو بیٹھا اور پھر کھڑا ہوا اور پھر سے نماز پڑھے گی یہ اس کے ذریعے ایک سجدے سہو کی ضرورت پڑے گی یہ جیسے کہ ابھی عرض کیا گیا کھڑا ہو گیا خیال آئے گی چوتھی نہیں چوتھی ہے یا پانچویں ہیں تو اس کو پانچویں مان کے فوراں بیٹھ کر نماز تمام کرے گا اور یہاں پر اسے چونکہ اضافی کھڑا ہوا ہے لہٰذا اس کو سجدے سہو کی ضرورت پڑے گی لہٰذا اگر ایک انسان اس عمل کو انجام دیتا ہے جس میں کوئی چیز غیر رکن کی کم یا زادہ ہوئی ہے تو انسان تو سجدے سہو اور تشہود اور سلام کہہ کر نماز کو صحیح کر سکتا ہے ذکر میں کوئی بھی ذکر پڑھ سکتا ہے سجدے میں کوئی بھی ذکر پڑھ سکتا ہے اور جو خاص صحف کا ذکر ہے کہ اسلام علیکہ ایوالنبی ورحمت اللہ وبرکاتہ تو اس کو بھی پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ذکر کے بارے میں مطلب کچھ نہیں اب اس بھی درمیان جو ہوتا ہے کہ کیا کوئی حکم اس طرح سے بھی ہے کہ اس درمیان کوئی بات نہ کرے اور اگر بات کر لیتا ہے تو کیا پھر اس کو نماز پڑھنا یا سجدے سہو کمپلیٹ ہو گیا اگر انسان نماز جب اس کی تمام کی تو اس کو قبلہ رخ ہٹانے سے پہلے اسے یہ کام کر لینا چاہیے لیکن اگر بھولے سے یہ کام کر لے یا اس کے ذہنی نہیں را جا اسے حکم ہی نہیں معلوم تھا کہ میں سجدے سہو کرنا چاہیے تھا بعد میں معلوم ہو تب بھی وہ سجدے سہو کا عمل انجام دے سکتا ہے حتیب بعد میں بھی انجام دے سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ کو سوال پچھلے اپیسوڈ سے تھا جو مسافر کے نماز سے ریلیٹر تھا کہ آج کل جس طریقے سے بہت بڑے بڑے شہر ہیں اور ان کی مسافرت جو ہے جو حد ترخص جو کہی کہ وہ پچاس کلومیٹر کے درمیان ہوتی ہے اور اس سے دوسرا شہر بلکل اس سے لگا ہوتا ہے تو اب ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہے کیا وہ مسافر ہے آیا اس کے لیے اس جگہ تک جانے میں نماز قصر ہوگی جو شہر بہت بڑے شہر ہیں ان کے لیے علماء نے حکم دیا ہے کہ پھر وہاں اپنے محل سے یعنی جس جگہاں پر وہ رہتا ہے وہاں سے مسافرت کو وہ نہ اپنا شروع کرے گا اور اس کے لحاظ سے حکم پر عمل کرے گا لیکن یہ تب ہے جب بہت بڑے بڑے شہر ہوں لیکن جس طرح کے بڑے شہر علماء نے حکم دیئے کہ اتنے بڑے ہوں ابھی تک اس طرح کے شہر روح زمین پر ابھی بسے نہیں ہیں ہندوستان میں اگر مثال کے طور پر بمبئی کی مثال دی جائے یا دلی کی مثال دی جائے یا پاکستان میں مثال کے طور پر کراچی جیسے شہر کی مثال دی جا سکتی جو اس طرح سے پھیلا ہوا شہر ہے وہاں بھی یہ مسافت بہرحال اتنی زیادہ نہیں ہے کہ دو شہر ملکے اب ایک بڑا شہر بن چکا ہے یا بہت کم فاصلہ ایک دوسرے کے درمیان رہ گیا لیکن پھر بھی اس کو حد ترخص وہی رہے گی جہاں سے شہر کے حدود ختم ہوتے ہیں اور اگر شہر کے حدود ختم ہونے پہلے دوسرا شہر شامل ہو جاتا ہے تو جہاں سے شہر کے حدود ختم ہو رہے ہیں الولو یہ کہ دوسرا شہر شروع ہو رہا ہے لیکن جہاں سے آپ کے شہر کے حدود ختم ہو رہے ہیں آپ وہاں سے اپنا حد ترخص مان کر باقی عمل کو انجام دیں گے اس سے مطلب نہیں کہ دوسرا شہر کہاں سے شروع ہو رہا ہے ہمیں اس سے مطلب ہے کہ ہمارا شہر کہاں پر ختم ہو رہا ہے یعنی ہمارے شہر کی آزان کہاں پر سنائی نہیں دیتی ہمارے شہر کی بلڈنگز کہاں پر ختم ہو رہی ہیں اگر وہاں پر ختم ہونے پاس اب معلوم ہے کہ یہاں سے دوسرا شہر شروع ہوتا ہے ولیو کہ دونوں بلڈنگیں نزدیک ہو گئی ہیں دونوں کی مسافت کم ہو گئی ہے بلڈنگز بننے کی وجہ سے یا شہر کے آگے بڑھ جانے کی وجہ سے پھر بھی ہمیں اس شہر دوسرے شہر سے مطلب نہیں ہمارا شہر جہاں سے ختم ہو رہا ہے ہم وہاں سے ہم اپنی دوری کو اب مانا اپنا اور ماننا شروع کریں اسی کے لحاظ سے عمل کریں کریں گے ایک سوال جہے کہ استخارہ کے لیے کہ وہ کوئی شخص خود استخارہ کر سکتا ہے اور اگر کر سکتا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے کوئی بھی شخص استخارہ کر سکتا ہے اور استخارہ کرنے کے لیے کسی اور چیز کی شرط نہیں ہے کہ اس سار کے طور کے اوپر باوضوح ہو یا بہت بڑا عالم ہو یا مسائل کو جانتا ہو نہیں ایسی کوئی شرط نہیں ہے تسبیح سے استخارہ دیکھنے کے طریقے رائے جن اسے دیکھ سکتا ہے قرآن سے استخارہ دیکھنے میں چونکہ اس کو اتنا فہم ہونا چاہیے اس کے پاس کہ قرآن کی آیت کیا معنی دے رہی ہے کیا مفہوم دے رہی ہے اس کو سمجھنے بھر کی صلاحیت اس کے اندر ہے تو وہ قرآن سے بھی استخارہ دیکھ سکتا ہے ونہ تسبیح سے استخارہ دیکھنے میں کوئی بھی دیکھ سکتا ہے کوئی حرج نہیں ہے لیکن استخارہ کے دیکھنے سے پہلے ایک چیز ہے جو بہت ضروری ہے جس کو سمجھنا چاہیے اور ہمارے ناظرین کو سمجھنا چاہیے کہ استخارہ اس جنہاں پر ہے جہاں عقل کام کرنا بن کر دے جہاں مشورے سے کام حل نہیں ہو پا رہا ہو مثال کے دور پر ہمیں اسکول جانا ہے یا ہمیں صبح کلاس میں جانا ہے اس پر استخارہ کی ضرورت نہیں ہے فیلیکر سکول جانا ہے بچے کو ہمیں کام پر جانا ہے ہمیں کلاس میں جانا ہے استخارہ مثال کے دور پر ہمارے سامنے کوئی چیز پیش کی گئی ہے اور ہمیں اس کام کو انجام دینا تو یہاں استخارہ کی ضرورت نہیں ہے یہ کام انجام دینا ہے استخارہ وہاں جہاں انسان تمام تحقیق اور تمام مشورت کے بعد بھی مشوش ہو جب تحقیق ہو گئی مثال کے دور پر بہت سے لوگ شادیبیاں میں استخارہ دیکھتے ہیں سب چیزیں صحیح ہیں مناسب ہے سب اچھا لگ رہا ہے اب استخارہ کے اوپر بات رکھ جاتی یہاں استخارہ کا محل نہیں ہے اگر انسان کو تمام وہ شرائط جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا قرآن نے جو تعقید کی ہے کہ اپنے جوان لڑکیوں لڑکیوں کی شادیہ کر دو طقوی کو اور ایمان کو اپنا بحض بنا اور رسول اللہ نے کہا کہ میں سب سے بہتر وہ ہے جو متتقیوں پر ازگار ہو اگر وہ تمام شرائط ایک دوسرے مل رہے ہیں تو اگر یہاں استخارہ کی ضرورت نہیں ہے پھر بھی لوگ برکت کے لئے استخارہ دیکھنا چاہتے ہیں یا بلکہ یوں کہا جائے کہ انسان چاہتا یہ ہے کہ مثال کے طور پر کہ خدا سے بھی رائے لے لے لیکن یہ اس جگہوں پر ہے جہاں پر انسان اپنی رائے نہیں دے پا رہا ہو اور اسے مشورت لینا ہو لیکن اگر پھر بھی کسی وجہ سے وہ انسان یہ چاہتا ہو کہ خدا کی رائے کے ساتھ ہی عمل انجام دیا جائے تو استخارہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے یا کسی عالم سے استخارہ دکھوانے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن پھر اس میں ایک پریشانی یہ آتی ہے کہ جب ہم نے عقل سے فیصلہ کر لیا ہے چونکہ ہم لوگ بہت زیادہ اس چیز سے روبرو ہوتے ہیں اس لئے عرض کر رہے ہیں عقل سے فیصلہ کر چکا ہے یہ شخص کہ مجھے یہ کام کرنا ہے لیکن پھر وہ آخر میں چاہتا ہے کہ مثال کے طور کے اوپر کہ یہ کسی اور کے ذریعے سے حل ہو یا اللہ سے پوچھ لیا جائے یا اللہ میاں کی مرضی کہ کر ہم یہ کام کو انجام دیں اور استخارہ دیکھواتا ہے اور وہاں استخارہ منع آتا ہے تو اب یہ کسان ایک پھر سے مشہبش ہو جاتا ہے پھر سے دیکھ لیجیو کل پھر دیکھ لیجیو جب اس نے تیہ کر لیا تھا کہ مجھے یہ کام انجام دینا ہے تو اسے استخارہ کی ضرورت نہیں تھی اور اگر استخارہ دیکھوانے تو پھر سارا فیصلہ استخارہ کے اوپر ہی چھوڑنا چاہیے اب اگر کوئی انسان استخارہ دیکھنا چاہتا ہے تو تسبیح سے اگر استخارہ دیکھنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان روب قبلہ رہے اگر وہ ہو زکے تو باوضور ہے اور سورہ حمد کی یا سورہ قلو اللہ وحد کی تین بار تلاوت کرے اور اس کے بعد دعایت استخارہ یعنی استخیر اللہ برحمتہی خیرتن فی آفیہ یا اس طرح کی کوئی دوسری دعائیں جو والد ہوئی ہیں اس کو پڑھ کر وہ تسبیح کے دانوں کو اپنے ہاتھ میں لے اور تسبیح کے دانے جس کے ہاتھ میں آ گئے ہیں ان کو دو دو کر کے گنیں اگر آخر میں ایک بچ جاتا ہے تو اس کام کو انجام دے اگر آخر میں کچھ بھی نہیں بچتا ہے تو اس کام کو ترک کر دے اور انجام نہ دے یہ مختصر ترین طریقہ ہے جو استخارہ کیا جاتا ہے آیات سے جو لوگ قرآن سے استخارہ دیکھتے ہیں ان کو طریقہ یہ ہے کہ تمام دعا استخارہ پڑھنے کے بعد اور سورہ پڑھنے کے بعد اور سلوات پڑھنے کے بعد جب قرآن کو کھولتے ہیں تو قرآن کی جو آیت سب سے پہلے پیش کے اوپر ہوتی ہے وہ یعنی جو پیش کھولنے کے بعد سب سے پہلی آیت ہے اس آیت کو رکھ کر سامنے اپنا فیصلہ کرتے ہیں مثال اگر رحمت کی آیت ہے اور برکت کی آیت ہے تو ایک عمل انجام دینے کو اچھا سمجھتے ہیں اور اگر آیت عذاب کی ہے یا اس طرح کی تنبیح کی آیت ہے تو اس عمل کو ترک کرتے ہیں لہٰ لیکن پھر سے ہم تعقید کریں گے استخارہ اسی وقت دیکھیں جب آپ کی عقل کوئی فیصلہ نہ کر پا رہی ہو مشورت کرنے کے بعد بھی کوئی نتیجہ نہ نکل ہونا سب سے پہلے انسان کو خود سوچنا چاہیے پھر اپنے دوست دوست و مشاور جو اس کی جاننے والے ہیں بحشان والے عقل رکھنے والے ہیں ان سے مشورہ کریں اگر اس کے بعد بھی حل نہ ہو تب استخارہ دیکھیں لیکن اگر اپنی عقل سے فیصلہ کر سکتا ہو تو سب سے بہترین کام یہ کہ اپنی عقل سے فیصلہ کریں دوستوں سے رائے مشورہ علماء سے رائے مشورہ ایک بات عمل کر سکتا ہو تو وہ عمل انجام دے دے سکتا ہے مددہ شکریہ آگا وقت تمام ہو گیا اور انشاءاللہ پھر اگلے اپیسوڈ میں کچھ اور سوالوں کے ساتھ آپ کے شدمت میں حاضر ہوں گے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہے کام اسلامی اور انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں کچھ اور سوال ہوں گے کچھ اور موضوعات پر ڈسکس ہوگا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی